الہی والسلام خوض علی ادوکا بالفضل و انہو احل الزفرین کل ہمارے اور آپ کی گفتگو اس لی مولا متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم وعالی محمد وسیعت اور نصیحت کے سلسلے میں ہوئی تھی کہ مولا کائنات اپنے چاہنے والوں کو کیا وسیعت فرما رہے ہیں اور یقیناً اگر سماج اور معاشرے میں ہمارے سماج اور معاشرے کا ہر فرد بشر وسیعت مولا متقیان پر عمل کرے تو یقیناً اس میں بھلائی ہے اس میں اللہ کی رضا ہے کتنی پیاری بات ہے کتنا بلند پیغام ہے انسانیت کے نام جو میرے مولا ارشاد فرما رہے ہیں وہ کیا تھا خوض علی عدوے کا بالفضل اپنے دشمن کے ساتھ تم احسان اور کرم کے ذریعے سے آؤ فَإِنَّهُ أَحْلَ الزَّفْرَيْنَ اگر تم دشمن کے ساتھ نیکی کے ساتھ آوگے اگر دشمن کے ساتھ تم احسان کروگے اگر دشمن کے ساتھ تم بھلائی سے پیش آوگے تو دو کامیابی میں سے ایک میٹھی کامیابی ہے وگرنہ پہلا راستہ بھی ہے دشمن کی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے پہلا راستہ بھی ہے دشمنی کو وقتی طور پر ختم کرنے کے لیے کم کرنے کے لیے لیکن اندر اندر دشمنی ختم نہیں ہوگی بلکہ جب وہ طاقتور ہو جائے گا وقتی طور پر اپنی شکست کا اقرار اور اعتراف کر لے گا لیکن جب اس سے پاس طاقتور توانائی آ جائے گی تو وہ بدلہ لے گا لیکن جب برائی کا جواب دشمن کے ساتھ آپ بھلائی سے دیں گے تو نہ صرف یہ کہ دشمنی ختم ہو جائے گی بلکہ دشمنی وہ دوستی میں تبدیل ہو جائے گی پھر اس کے بعد میں نے چوتھے امام اور ساتھوے امام کے دشمن کے ساتھ کیا انہوں نے احسان اور کرم فرمایا ہے آپ کی خدمت میں یہ بات میں نے گزارش کی تھی لہٰذا جو پہلی گفتوں کا ماری تھی وہاں پر آج مجھے اس سلسلوں کو نہیں بیان کرنا ہے نہج الولاغہ مولا کائنات کے وسیعت کا دوسرا فقرہ جو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض تو کیا تھا لیکن صرف ترجمے پر اکتفا کیا تھا اور اس کی تشریح کی وعدی میں قدم رکھنے کا ہمیں وقت نہ مل سکا تھا تو آج انشاءاللہ اسے بیان کر رکھا مولا فرماتے ہیں اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے بھائی سے قطع تعلق کر لو مولا فرماتے ہیں نجل بلاغہ اگر تم یہ چاہو کہ اپنے بھائی سے اپنے رابطے کو توڑ لو تو فَسَّبِقْ لَهُ مِن نَفْسِكْ تو اپنے نفس میں تم اتنی گنجائش رکھو کہ بقیتو یرجو علیہا کہ ایک دن اگر تمہارا بھائی جس سے تم اپنے رابطے اور اس سے کنیکشن کو تم توڑ رہے ہو وہ شرمندہ ہو جائے اور شرمندہ ہو کر وہ اگر آپ واپسی کا خیال اس کے ذہن میں پیدا ہو سکے تو وہ آپ کی طرف وہ واپس آ سکے اتنا تم اس کے لئے اپنے نفس میں گنجائش چھوڑو یہ مولا نے فرمایا دیکھیں کل ہم نے یہ بھی قرآن کی آئے بہن کی کہ نیکی اور برائی یہ برابر نہیں ہو سکتے اور جب نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے ہیں تو انسان دوسروں پہ کامیابی اور کامیرانی حاصل کر سکتا ہے وہ نیکیوں کے ذریعے سے کر سکتا ہے برائیوں کے ذریعے سے نہیں کر سکتا ہے کامیابی حاصل کر سکتا ہے تو بھالائی کے راستے کو اختیار کر کر سکتا ہے لیکن برائی کے ذریعے سے نہیں کر سکتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ قرآن آواز زرہ کے ممکن ہے کہ اس سرحہ سے اگر تم پیش آوگے تو تمہارے اور اس کے درمیان جو دشمنی ہے وہ دوستی میں تبدیل ہو جائے گی مولای کائنات کیا فرماتا ہے کہ اپنے دوست کو تم ایک موقع بھی نہ دو کہ وہ تمہارا دشمن بن جائے لیکن اپنے دشمن کو تم ایک ہزار موقع دو کہ وہ تمہارا دوست بن جائے ہم لوگ کیا ہیں دوست کو دوست بننا کی بھی ہم نہیں رکھ پاتے ہیں دوستی کو کھڑ سے کچھ ہمارے مزاج کے خلاف کہا کچھ ہمارے فائدے اور نقصان کے خلاف کہا تو ہم جائے کیا کہتے ہیں وہ اپنے دوستی کو برکرانے کی برکرانے کی برکرانے کی بھی ہوتا ہے لیکن نہیں کہا دوست کو ایک موقع بھی نہ دو کہ وہ دشمن تمہارا بن جائے لیکن دشمن کو ایک ہزار موقع دو کہ وہ تمہارا دوست ہو جائے تو وَإِنْ عَرَتَّقَتِّيَتَ کہا کہ دوستی اور اخوت کا راستہ انسان کو کھولا رکھنا چاہیے دوستی اور محبت اور اخوت میں یا ہر معاملے میں انسان کو حد اعتدال سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے ہوتا یہ ہے کہ ہم جب دوستی کرتے ہیں تو اتنا زیادہ شیر و شکر ہو جاتے ہیں جیسے یہ تصور کرتے ہیں کہ اب ہمارے اور ان کے درمیان اختلاف کی کوئی دیوار نہیں کھڑی ہو سکتے ہیں یا کسی سے ہم دشمنی کر سکتے ہیں تو یہ سوچ بیٹھتے ہیں کہ بس اب یہی آخری مرحلہ ہے آنے جانے کا بولنے چالنے کا تعلقات کا ملنے جلنے کا اب اس کے بعد ہمارے ان کے ہاں دوستی کی کوئی فیضہ قائم نہیں ہو سکتی ہے نہیں کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے کہا کہ دوستی میں بھی حد اعتدال قائم ہونا چاہیے دشمنی بھی حد اعتدال رکھنا چاہیے کہا محبت اور نفرت میں بھی ایسا ہونا چاہیے ابن عبی الحدید کی جو مشہور شرح نحج البلاغہ جس نے کی ہے نحج البلاغہ کی ابن عبی الحدید وہ کسی دانشور کا جملہ لکھتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ جب تم کسی سے محبت کرو جب تم کسی کو چاہو تو غلو نہ کر بیٹھو غلو یعنی کہا اسے حد سے نہ بڑھا دو ارے کیا کہنا میں جسے چاہتا ہوں میں جس کو اسے دوستی رکھتا ہوں اس کا مزاج کیا ہے اس کا اخلاق کیا ہے اس کا انداز کیا ہے اس کی رفتار کیا ہے اس کی صیرت کیا ہے اتنا زیادہ غلو کر کے اس کے چڑھا بڑھا نہ دو اور کہ وہ تمہارا کیا ہے کہ اتنا نہ چڑھا دو کہ وہ تمہارا اور جب تم کسی کو چھوڑو تو اس سے اس طرح سے اپنے رابطے کو نہ توڑو کہ وہ تمہارا جو وہ دشمن ہو جائے تو اور اسی بات کو ہمارے اور آپ کے مولا مولا متقیان امیر مومنان حضرت علی علیہ السلام تو اسلام جامع طور پر کسی جگہ پر مولا نے یہ ارشاد فرمایا کہ کسی سے جب تم دوستی کرو تو یہ سوچ کے کہ یہ کبھی تمہارا دشمن بن سکتا ہے اور کسی سے جب تم دشمنی کرو تو یہ تصور کر کے کہ ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے کہ وہ ہمارا دوست بن سکتا ہے یعنی وصلہ وہی آ گیا کہ حد اعتدال پہ ہم رہیں اپنی حد سے ہم آگے نہ بڑھ جائیں تو یہاں تک تو یہ بات ہو گئے تو لہذا قطع تعلق انسان کو نہیں کرنا چاہئے قطع تعلق نہیں کرنا چاہئے یعنی رابطے کو توڑنا نہیں چاہئے رابطے کو جوڑ کے رکھنا چاہئے اگر دامن وقت میں گنجائش رہی گی تو ابھی ہم سلح رحم پہ چار پانچ حدیث اس کے فائدے کیا ہیں اور نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں آپ کی خدمت میں ہم بیان کریں گے لیکن اس کے پہلے پھر مولا کائنات امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نحج البلاغہ میں جو دوسری چیز کا اعلان کر رہے ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں کیا مولا فرماتے ہیں وَمَنْ زَنَّا بِكَا خَيْرًا فَصَدِّقْ لِهِ زَنَّا جو انسان توجہ جاؤ تمہارے بارے میں اچھی باتوں کا گمان رکھ رہا ہے تصور رکھتا ہے تو اس کے تصور کو آپ غلط ثابت نہ ہونے دیں سمجھ رہے ہیں یعنی ایک انسان اگر کسی انسان کے بارے میں اچھائیوں کا تصور رکھتا ہے خوبیوں کا تصور رکھتا ہے نیک آمالیوں کا تصور رکھتا ہے تو اس کے تصور کو آپ غلط نہ ہونے دیں مَنْ زَنَّا بِكَا خَيْرًا جو انسان زن اور گمان رکھ رہا ہے کس پر بے کا خیرن آپ سے اچھائیوں کا بھلائیوں کا نیکیوں کا تو فَصَدِّقْ زَنَّا اس کے گمان اور اس کے تصور کی آپ تصدیق کریں مخالفت نہ کریں کہا یہ تھوڑا یہ تشریح کی ضرورت ہے تشریح کیا ہے کہا دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے جیسے یہ میڈی صاحب جو یہ ویڈیو بنا رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کا تصور ہے یا ہمارا تصور ہے یا کسی فرد بشر کا تصور ہے کیا کہ یہ بہت اچھے انسان ہے اور ماشاءاللہ حسن زندگ نا چاہیے اچھے انسان ہے کہا مثلا یہ ایماندار ہیں یہ با اخلاق ہیں یہ با کردار ہیں یہ نمازی و روزہ دار ہیں یہ متقیوں پر حیزگار ہیں یہ سو مسلات کے پابند ہیں یہ خیرات کر دیتے ہیں یہ نیکیاں پہنچاتے ہیں یہ یہاں کے دروس کی ویڈیو بنا کر تقاریر کی لوگوں کے دوسروں تک پہنچاتے ہیں جو جہاں کہیں بھی ہے وہ بیٹھ کے سندا ہے یہ بھی بہت بڑا ایک صدقے داریہ ہے یہ بہت بڑی نیکی ہے تو کہنا ہے کہ ایک مرتبہ تو ہمارا تصور یا آپ کا تصور اس بیچارے کے لیے یہ ہے کہ یہ بہت اچھے ہیں لیکن یہ سیدھے سادھے مسلمان انہوں نے کہا ارے بھائی دیکھئے آپ جو تصور کر رہے ہیں میرے بارے میں کہ ہم متقی ہیں پرحزگار ہم بڑے خائر و خیرات کرنے والے ہیں ہم بڑے اچھے متدین انسان ہیں ہم ایسے نہیں ہیں تو اس میں ان کا ایک فائدہ ہے اور ایک نقصان ہے کیا فائدہ ہے فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے گمان کی تصور کی اسلاح کر دے رہے ہیں جیسا آپ سوچ رہے ہیں آپ ہمیں ایماندار سوچ رہے ہیں ایماندار سوچ سمجھ کر آپ مجھے پچاس ہزار روپیہ कیش نہ دے دی جائے گا آپ ہمیں امانت دار سوچ رہے ہیں آپ ہمارے امانت دار اتنا بھروسہ یہ میں مثال دے رہا ہوں خدا نخاصہ یہ کہتا ہے میں آپ کے گمان کی اسلاح کرنا چاہئے ہیں آپ مجھے ایسا نہ تصور کر ایک تو یہ ہے دوسرے کیا ہے دوسرا جو دوسرا تصور پیدا ہوتا ہے ان کے لئے وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ جتنا ہم اور آپ یا کوئی بھی انسان اس بندے مومن کے لئے تصور کر رہے ہیں بہت بڑے متقی ہیں بہت بڑے پرہزگار ہیں بہت بڑے امانتدار ہیں بڑے ہی پیارے ہیں بڑے ہی خدمت گودار ہیں بڑے ہی پائے بندے دین اسلام ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جتنا ہم تصور کر رہے ہیں اس حد تک نہ ہو دونوں مثال میں فرق ہوا کہ نہیں ایک مردہ انہوں نے ہمارے اور آپ کے تصورات کو انہوں نے بتا دیا بھئے آپ کو ہم دھوکے میں نہیں رہنا تو فائدہ یہ ہے کہ یہ ہم کو جب وہ دھوکے سے نکال دیے اگر انہوں نے بتا دیا لیکن ان کا نقصان کیا ہے کہ پھر انہیں صدھرنے کا موقع کبھی نہیں ملے گا توجہ ہو جارہا اگر انہوں نے اب میرے اور آپ کے تصور کی اصلاح کر دی کہ آپ جیسا ہمیں سوچ رہے ہیں ویسا ہم نہیں ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ہمیں اور آپ کو تصور کرنے سے نکال دو دیں گے لیکن نقصان ان کا ہے کیا کہ یہ کبھی ان کو صدھرنے کا موقع نہیں ملے گا لیکن جتنا ہم تصور کر رہے ہیں اگر اس حد تک نہیں ہیں اب ان کی ذمہ داری کیا ہے اگر مولانا یہ سمجھ رہے ہیں اگر مومنین راجولہ ان کو تصور کر رہے ہیں کہ ہاں یہ متقی ہیں ہاں یہ پرحزگار ہیں تو ہمیں ایسا ہی بننا چاہیے کہ بالکل تقوی ہمارے اندر آ جائے علم اس کے ہمارے عمل کے ذریعے سے تقوی کا اعلان ہو ہماری رفتار کے ذریعے سے ہمارے تقوی پرحزگاری کے اعلان ہو ہماری گفتگو اور رفتار اور گفتار اور سیرت اور انداز زندگی کے ذریعے سے ہمارے تقوی پرحزگاری کا اعلان ہو اظہار ہو اگر یہ ہم کوئی ایماندار سمجھ رہے ہیں تو کبھی ہم بے ایمانی نہ کریں اگر ایماندار ہمیں یہ تصور کر رہے ہیں تو ہمیں ان کے ایمانداری میں کبھی خیانت نہیں کرنا چاہیے اگر ہمیں یہ سچا بولنے والا تصور کر رہے ہیں تو ہمیں کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تو جب یہ اچھا ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ سب جو ہم کر رہے ہیں نہ ان کے دل کو خوش کرنے کے لیے نہ ان کے در کی وجہ سے بلکہ اگر ہمیں خوشی چاہیے تو اللہ کی خوشی چاہیے اگر رضا چاہیے تو اللہ کی رضا چاہیے اگر ہمیں ناراضگی سے بچنا ہے تو اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے تو یہاں پر ان کو صدھرنے کا موقع ہوگا کیوں کہ جیسا آپ لوگ تصور کر رہے تھے میرے بارے میں میں ویسا ہی ہوں اگر ویسا نہیں تھا تو میں اس سال رمضان سے اپنی تمرین ایکسرسائز مانویت کے کرنا میں شروع کروں گا اور اگلے سال رمضان تک آتے آتے آپ نے جیسا تصور کیا تھا میرے بارے میں ویسا ہی آپ پائیں گے اب آئیے پھر دوبارہ کلام امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہیں مولا کیا فرماتے ہیں ومنزنہ بکا خیرن جو آپ کے بارے میں نیکیوں اور اچھائیوں کا تصور کر رہے ہیں فصدق بہی خیرہ پس آپ کا فریضہ یہ ہے کہ اس بیچارے جو گمان کر رہے ہیں تصور کریں ان کے تصور کے صحیح تصدیق کریں جب آپ اپنے کو بننے کی کوشش کریں گے صحیح اچھا سچا متدین مومن متقی اور پرہیزگار اور اس میں ریاکاری نہیں ہے آپ کے دکھاوا نہیں ہے عوام کے خوف سے نہیں ہے لوگوں کے دل کو جیتنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا ہے کہ یہ لوگ جب ہمارے اوپر ایمان لارہے ہیں جب ہمیں اچھا سمجھ رہے ہیں تو ہمیں کرنا ایسے ہی چاہیے میرے جیدو کیا کوئی تاریخ میں ایسی مثال ہے کہا ہاں ایک مثال ہے لیکن یہ مثال ہم کب سنائیں گے کہ اب آپ جب ایک بہتنی صلوات بھیج دیں محمد ورالی محمد پر اللہ امان صلی اللہ محمد ورالی محمد کیا ہے کہا کہ مثال یہ ہے کہا کہ ایک بادشاہ تھا اگر ہم اور آپ ان کے بارے میں تصور کر رہے ہیں اچھائیوں کا خوبیوں کا نیکیوں کا انہیں کوشش کرنا چاہیے ہمت نہیں آرنا چاہیے کہ ہمارے گمان کی اصلاح کر دیں کبھی سودھرنے کا موقع نہ میرے نہیں بلکہ ان کو چاہیے کہ راستہ اپنی ترقیہ معنویت کا کھولا رکھیں یہ کیا کریں کوشش کریں کہ ہم ایسا بنیں ایک بادشاہ تھا بادشاہ کی ایک بیٹی بڑی مومنہ بڑی متقی بڑی پرہیزگار بڑی عبادتگار بہترین دیندار اللہ والی تو اس نے بہر المومن و کفر مومن مومن کا جوڑ مومن ہوتا ہے تب اس کو جگر اس کی بیٹی مومنہ ہے تو کسی غیر مومن کے ساتھ تو بیعہ نہیں کر دے گا وہ بادشاہ بہر تک تو تاج کا مالک ہے حکومت ہے ساری امام اس کی ریاضہ ہے دین والی ہے تو بیدین کے ساتھ تو بیعہ کے بھید نہیں دے گا تو اس نے کہا بھئی دیکھو ہماری بیٹی جو بڑی متضیین ہے پاک سیرت پاک کردار خوش اخلاق خوش انداز عبادت سب کچھ ہے مگر لڑکا جو ملے میرا داماد جو بنے وہ ایسے ہی ہو اب کون ایسا ملے گا ایک آوارہ جوان کو یہ معلوم ہوا کہ بادشاہ کے ہاں ایسی شرط رکھی گئی ہے اب اس نے کیا ہے تمرین شروع کی دیکھیں کبھی کہیں کہیں کچھ باتیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کی فگر کچھ اور ہوتی ہے مگر وہی فگر اسے آہصہ آہصہ راہِ راس پہ لا دیتی ہے اور اللہ تک کوشہ دیتی ہے وہ آوارہ جوان جو گلیوں میں ٹیلتا تھا جو شورہ پہ بیٹھا رہتا تھا جو دین کی خبر نہ دنیا کی خبر کب سورت نکلا کب دوبا کب آزان ہوئی کب نہ ہوئی نہیں لیکن جب رشتے کی بات آگئی تو اس نے کیا کیا ساس کچھ چھوڑا کیسا چھوڑا کیسی سڑک کیسی بس کیسے دوست کیسے چاہنے والے اس نے کیا گیا نماز پہ نماز روزے پہ روزہ دینداری بیداری سب متقی پہ رہزگار قرآن کی تلاوت اتنا اس نے اپنے کو آگے بڑھایا اتنا اس نے آگے بڑھایا کہ وہ مشہور ہو گیا کیا کہنا سبحان اللہ فلاں صاحب کے بیٹا دیکھئے بڑا نمازی بڑا پرہزگار بڑا متقی بڑا دیندار اب شہورک اس کی اتنی زیادہ پھیل گئی اتنا وہ مشہور ہو گیا اپنے تدین میں اپنے متقی پرہزگار اپنے سوم و صلات میں یہ بات کہاں تک پہنچی دربار تک بادشاہ تک بادشاہ نے بولا ہاں بھائی ان کو بولاو اس زمان کو آیا تو دیکھا اس نے بھی دیکھا تو کہا ہاں یہ تو ہے جوڑ کا توڑ ہے اس نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی دیکھئے میرے دیو اس نے کیا کیا تھا کہ ظاہری نعمتوں کو حاصل کرنے کے لئے اس نے سب کو چھوڑا اور اس معنیبیت کے راستے کو اپنایا اب آیا شادی ہو گئی شادی ہو گئی اب کہاں جھوپڑے میں رہتا تھا کہاں کھانے کے وہ نہیں کہاں کوئی خیر بہترین تخت تاز عزت دولت سروت اور بہترین سرمایہ تو اس نے کہا ایک مردہ اپنے شادی ہو گئی کہاں وہ کیا کہنا اس خدا کا اس نے اپنے دل میں یہ سوچا اس نے اپنے ضمیر کو یہ جھوڑا کہ جب خدا ہمارا پالنے والا ہمیں ظاہری عبادتوں میں اتنی بڑی بادشاہت دیر سکتا ہے بادشاہ کا دماد مجھے بنا سکتا ہے اس ظاہری عبادت کیونکہ وہ ظاہری کو دیکھتا ہے کہ عبادت کریں گے متقی بن جائیں گے پرہدگار بن جائیں گے تو بادشاہ کے ہم داماد بن جائے گا اور ہو بھی گیا ایسا تو جب ظاہری عبادت میں پروردگار اتنی زیادہ مجھے نعمت دے سکتا ہے کہ بادشاہت کا تاج میرے سر پہ آ سکتا ہے تو کیوں نہیں ہم حقیقی معنوں میں اس معنویت کے راستے وہ اپنا لیں اور ہم اچھے و سچے عبادت گزار اور بندے پروردگار بن جائیں تو میرے حجیزو کبھی کبھی ہوتا کہ انسان کو بدلنے کے لیے وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز ہے وہ وسیلہ بن جاتی ہے تو انسان کو اخوت کا راستہ بھائی چارگی کا راستہ یہ کھولا رکھنا چاہیے دو چار منٹ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ایک اور بات آپ کی خدمت میں بیان کر دیں ایک سارا بات بھی دیں گا محمد والے محمد مولا فرماتے ہیں ایک انسان ہوتا ہے وہ سخت میزاج ہوتا ہے ہر بات میں سخت ہر جگہ لڑائی جھگڑا یہ وہ کہیں بھی گئے ایک ہوتا ہے بالکل نرب کچھ بھی ہوا ادھر سے سنا ہو جائے سے کہا کہ پیٹ کرو گہرا کان کرو بہرا ایک مسئل ہے کون کیا گہرا آپ اپنا کریے صحیح راستے میں ٹھیک ہے غلط راستے میں ہاں صحیح باتیں کوئی کہے اس کو مان لی دیں لیکن صحیح راستے کوئی رہو رہا کہنے دیں تو کہہ رہے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کیا سختی کے بدلے نرمی کرو ہم لوگ کیا کرتے ہیں یعنی اگر آپ مولا کے کلام کے روشنی میں دیکھیں ہم لوگ کیا سختی کے جواب سختر دیتے ہیں لوہے کے جواب ہم کیا کہتے ہیں لوہے کو سے کٹتا ہے ہر جگہ لوہا لوہے سے نہیں کرتا ہے کہیں پر لوہا جب وہ موم سے کٹتا ہے اس لوہے کو موم بنانے کا ہنر سیکھو مولا کے کلام مولا کے متقیان کے کلام کے روشنی میں تو کہا سختی بجائے نرمی سختی کا جواب سختی سے نہیں دیتے ہیں کیوں اس لئے کہ سختی کا جواب جب سختی سے دیں گے تو سکتا وہ اور سخت ہو جائے گا میں پہلے عربی کے بارے پڑھو مولا مولا ولن لمن نرمی سے پیش آؤ لمن اس شخص کے لئے کہ غال زکا جو آپ سے سختی سے پیش آ رہا ہے فَإِنَّهُ يُو شَخُو پس بے شک نزیق یہ ہے امید یہ ہے کہ ان یلین لگ جب آپ اس سخت مزاج انسان سے نرمی سے پیش آئیں گے تو امید یہ کی جا سکتی ہے کہ یہ بالکل یقین بھی ہے کہ جب آپ اس سخت انسان سے اس کی سختی کا جواب نرمی سے دیں گے تو وہ بھی نرمی سے آگے پیش آئے گا تو کہا کی دیکھیں کبھی کبھی ہوتا سماج میں کوئی صاحب سکتے ہیں کبھی عزیزوں میں کوئی سکتے ہیں کبھی رشیداروں میں کوئی سکتے ہیں کبھی ملنے جلنے والے میں کوئی سکتے ہیں کبھی کاروبار میں جب اس سے بیجنے سمارا ہے سروقار وہ سکتے ہیں نرمی سے پیش آئیے کہیں پہ بھی مثال کے طور پر میں باہر مثال نہیں دیں گے خاندار عزیز قارب کچھ نہیں ایک میاں اور بیوی مثال دیں گھر میں میاں صاحب کیاں بہت سکتا ہے تھوڑا سا نمک تید ہو گیا آپ بگڑ گئے مرچہ لے وہ کم ہو گیا لاتھی اٹھا لیا کوئی ان کے شان کے خلاف ہویا چپل اتار لیا بیوی کیا ہے اگر شوہر کی سختی کا جواب بیوی سختی سے دے جو آج کل ہے کیا ہو جائے گا فساد اختلافات من اہل ہی بیٹے والے آئے ومن اہل ہا لڑکی والے آئے پنچاہی جوٹی اس میں دو طرح ہوتے ہیں کچھ تو ہوتے ہیں تھوڑا سا اور ہوا دیں آگ بھڑ کے برباد ہوں دنیا سے رخصت ہو جائے خدا حافظ کچھ ہوتے ہیں نئی بیچارے کیوں بیچارے کے زندگی کا شیرادہ بکھر جائے گا تو دیکھیں دو طرح لوگ ہوتے ہیں انسان یہ قیافہ شناسی انسان کی ہولیوں کو پہچانے یار سب کو یہ دوست سمجھ کے نہ بٹھائیے یہ دوست بن گیا ہے مگر کہیں کہیں یہ ہم سے دشمنی تو نہیں نبا رہا ہے ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر لوگ تاک پہ لگے رہے تھے کیوں بہت پورانی رنجش کو وہ نکالتے ہیں وقت ملنے پر تو اگر اس سخت شوہر کا جواب بیوی بیچاری سختی سے دے گی تو بتائیے آگ بھڑ کے گی یا کم ہوگی بھڑ کے گی اختلافات ہوں گے یہاں تک نوبت پہ جائے گی طلاق تک کی لوگ ہنسی مزاق بھی کریں گے گھر برباد ہو جائے گا لیکن اگر وہ بیوی حسن اخلاق سے خاموشی سے وہ کہتا رہا چیختا رہا چلاتا رہا اس کو مولا کی یہ حدیث یاد آگئی کہ نہیں وَلِن لِمَنْ غَالَزَكَا کہ جو تمہارے ساتھ سختی سے پیش آئے تم اس سختی کا جواب نرمی سے دو سخت انسان کو سختی سے آپ نرم نہیں بنا سکتے ہیں سخت انسان سے آپ اگر سختی سے پیش آئیں گے تو وہ اور سخت ہوتا جائے گا لیکن اگر سخت انسان سے آپ نرمی سے پیش آئیں گے تو اس کا دل خود موم بن جائے گا لہٰذا ہم اور آپ بھی سختی کا جواب نرمی سے دیں جب سختی کا جواب نرمی سے دیں گے تو اس کے دل میں جگہ پیدا ہوگی کل ہمارے اور آپ بھی گفتگو ہوگی کیا غصے کے اوپر مولای کائنات کیا فرماتے ہیں کہ غصہ سب کو ہے ہے نا فطری بات لیکن اظہار غصے سے روکا گیا ہے غصہ آ جائے ایک دم سے نہ پی جاؤ کہنا اسے گھوٹ بنا بنا کے پیو وَتَجَرُعِ الْغَيْزَ گھوٹ بنا بنا کے غصہ آ جائے اسے پیو فَإِنِّ الْلَمْ عَرَى جُرْعَتَن مولا فرماتے ہیں نجلالا بے شک میں نے کوئی ایسا شیرین ترین گھوٹ نہیں دیکھا ہے غصے جس کو گھوٹ بنا بنا کے پی آ جاتا ہے آقبت کار کے اعتبار سے اسے اچھا میں نے نہیں دیکھا ہے اور انجام کارک سے کے اعتبار سے اسے میٹھا گھوٹ میں نے نہیں دیکھا ہے کل ہماری اور آپ کی گفتگو اسے غصے پر ہوگی تھوڑی سی بات یہ دیکھیں طریقہ ہوتا ہے درس و تدریس کا کہ کل جو بیان کیا تھا اس میں تھوڑا سا ذہن سے رابطہ جوڑ دے کل کیا بیان کرنا ہے اس کو جو پر جو انسان جو تھوڑا ہے کہاں غصے ایک اوپر بحث ہوگی تو جب ٹاپک ذہن میں رہے گا تو کچھ تو بات سمجھ میں آئے گی اس بات پھر غصے میں بتائیں گے کہ اوہ سو خزرج ایک قبیلے کے انسان تھے سرکار نے اس کو ایک نصیت کی تھی بس کہا مجھے کوئی نصیت کہا کہ غصہ پر قابو رکھنا اس کو ہم انشاءاللہ کل بیان کریں گے یہاں تک آپ کے ادھانے علیہ میں یہ بات رہے انشاءاللہ اللہ ہمیں جو ہمارے مولا ہمارے آقا ہمارے صاحب زمان ہم سے چاہتے ہیں پروردگار تو ہمیں ویسے ہی بنا دے کہ جیسے ہمارے اعیمی اوطحار علیہ السلام ہمیں چاہتے ہیں اے میرے مالک اس ماہ سیام میں ماہ عبادت میں ماہ اطاعت میں تو ہمیں زیادہ زیادہ توفیق عبادت و اطاعت عطا کر دے اور ہماری تاعت و عبادت و تلاوات و دعا و مناجات تو قبول فرما اور ہمیں زیادہ زیادہ توفیق دے کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں جو برکتوں کا مہینہ ہے رحمتوں کا مہینہ ہے ہم زیادہ زیادہ لوگوں کے لئے خیر و خیرات کریں اپنے بخشش کی دعا کریں اپنے درمیان سے جو گزر جانے والے مرہومین و مرہومیات ہیں اور ہمارے عزیز و قارب ہیں جن کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ گیا ہے ان سب کی تو مغفرت فرما اور ہمیں تو زیادہ زیادہ ان کے لئے یہ سالے ثواب کرنے کی توفیق نایت فرما